بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر محمود اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ جو کہ میرے چینل کے لیے ہے اور وہ چینل یوٹیوب پر ہے آپ سب جانتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تو ناظرین میں آج آپ کے لیے جو بات لے کر رہے ہوں وہ آج کوئی سیاسی بات نہیں ہے میں نے سوچا ہے سیاسی باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بلکل بھی سیاسی بات نہیں ہوگی سیاسی باتیں بھی ہیں میں کافیر سے سے سوچ رہا تھا اس پر بات کرنے کے لیے لیکن کل رات کو تو پھر مجھ سے صبر ہی نہیں ہوا آپ جانتے ہیں رات میں ویلوگ ڈال چکا تھا میں تو آپ یقین کریں کہ یہ ویلوگ میں کل ہی ڈالتا اور وہ ہے پاکستانی ڈرامے ناظرین پاکستانی ڈرامے آپ دیکھتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں ان کو جس طرح کیا پذیرائی دے رہے ہیں اور پھر وہ ڈرامے جو ہیں وہ مسلسل ہٹ ہو رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہاتھ آپ لوگوں کا بھی ہے اگر آپ ایسے ڈرامے پسند نہ کریں تو اس طرح کے ڈرامے کوئی بھی دوبارہ بنانے کی جرت نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو اتفاق ہوا ہے بہت کم ٹی وی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو جب مجھے وہ اتفاق ہوا ڈرامہ دیکھنے کا تو آپ یقین کیجئے کہ میں ایک سین سے زیادہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکا گو کہ میں خود ڈرامہ رائٹر ہوں میں نے بہت سارے ڈرامے لکھیں ہیں بہت ساری فلمیں لکھیں ہیں لیکن اس طرح کا ڈرامہ میں نے کبھی لکھنے کا سوچا بھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا رائٹر ہوں میں بہت برا رائٹر ہوں پاکستان میں مجھ سے بہت بڑے بڑے رائٹر رہے ہیں بلکہ میں تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں لیکن یہ جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور یہ جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے ہیں ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ سوائے اس بات پر شروع ہوتے ہیں اور اسی بات پر ختم ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے میں نے اس سے طلاق لینی ہے میں نے اس کو طلاق دینی ہے میں نے اس کا بچہ گرانا ہے میں نے اس کا ڈبٹا نوچنا ہے میں نے اس کے خلاف سادش کرنی ہے میں نے اس کے کردار کشی کرنی ہے ناظرین جب یہ آپ ڈرامے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں گے تو کل کو اپنی گھرداری کے اندر کیا کردار ادا کریں گے کس طریقے سے اپنے گھر کو چلائیں گے کس طریقے سے وہ اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو لے کر چلیں آپ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں آپ ان کے اخلاقیات کو ان کے دماغ کو بھمبوڑ رہے ہیں طلاق ایسے مانگی جا رہی ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے ایسے مانگی جا رہی ہے ایسے تو کوئی کسی سے سالن بھی نہیں مانگتا دوسری دفعہ جب وہ دوسری دفعہ سالن مانگتا ہے تو اس میں ایک جھجک ہوتی ہے لیکن پاکستانی ڈراموں میں یہ اس طریقے سے کروایا جا رہا ہے کہ جیسے طلاق کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے یہ بہت معمولی سی بات ہے ذرا ذرا سی بات کے پر طلاق مانگی جاتی ہے اور ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سٹوری کو لنگرون ڈریک اور پھر اس کے اندر معاملات ڈال ڈال کر اس سٹوری کو بڑا اترائی جاتا ہے اور مزدری کی بات ہے کہ ایسی سٹوریز جو ہیں وہ آپ لوگ ہٹ کرواتے ہیں ہمارے ڈراموں میں رشتوں کی بے حرمتی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے رہ رب کا نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے رائٹر صاحب آن کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرامے میں بے حرمتی لازمی کروانی ہے چاہے کہانی ہو چاہے سبق ہو یا نہ ہو اس معاملے میں خاص طور پر جو لڑکیوں کو ڈالگ دی جاتے ہیں وہ حیران کن ہے ان کا اندازہ بیان اس قدر بدتمیزی والا ہوتا ہے حتک امیز ہوتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے یہاں پہ لڑکیاں اپنے محبت کے رشتے کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی بیستی کرتے ہیں اور اس طرح سے بدتمیزی کرتی ہیں کہ جیسے وہ سامنے والے اس کے ماں باپ نہیں بلکہ وہ ان کی دادی ہے ایسے تو دادی بھی نہیں ڈاڑتی دادی کے بھی اندر ایک تہذیب ہوتی ہے ایک تمدن ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی ہرگز ایسی نہیں ہوتی دادی ہماری دادی ایسی نہیں ہوتی اور نہیں ہماری بہن بیٹی ہیں ایسی ہیں ہماری بہن بیٹی ہیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سرعام اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز بتمیزی اور حتک میں اس لہجے کے اندر اپنے ماں باپ کو کہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے تم کون ہوتے ہو یہ وہ فلان اجیب ڈائلو اجیب اندازی گفتگو باپ بیٹے کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ باپ بیٹے ہیں کہ دوست ہیں یہ سالہ بہنوئی ہیں ماں بیٹی کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ ماں بیٹی ہیں کہ یہ سہلی ہیں میاں بیوی کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ میاں ہے کہ اس کا ملازم ہے بیوی کا نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ اس کی بیوی ہے کہ اس کی ملازمہ ہے ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا ہمارا یہ کلچر یہ تحضیب تو نہیں ہے ہمارے موضوع دیکھ لیں ساز بہو کی لڑائی دیور جتھانی کی لڑائی بھنوئی کا سالی کے ساتھ رشتہ سالی کا بھنوئی کے ساتھ رشتہ ایکسٹرا میریڈ افیئرز دوسروں کے گھر بر بات کر کے اپنا گھر بات کرنے کی سادشیں یہ کیا ہے یہ کون سا کلچر ہے یہ کہاں سے آگیا ہے ایک چینل تو حد کر دی ہے خیر حد تو اس نے شروع سے کی ہوئی ہے پہلے اس نے دوسرے ملک کے ڈراما کلچر کو ہمارے ملک میں پروان چڑھایا اور اب اس نے اپنی حد پھلانگ لی ہیں اب اس کے ڈراموں میں سرے آم ڈبٹے نوچے جاتے ہیں اگر منگنی ہوئی ہوئی ہے تو لڑکا منگنی سے پہلے لڑکی سے جسمانی تعلقات کے ڈیمانڈ کرتا ہے کیا ہو گیا ہے ہم یہ دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو یہ دکھائیں گے کیا ہم بلکل اندھے گنگے بیرے ہو گئے ہیں کیا ہمارے اندر بلکل بھی غیرت نہیں ہے ہمارے اندر یہ کیا چیز سریعت کی جا رہی ہے یہ کیا انجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہے ہماری آ پھلانے والی نسلے جو ہیں وہ اس کا کیا خمیازہ بکتیں گی افسوس ہم خاموش کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو آنکھیں بھی نہیں میچ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم وہ کبوتر ہیں جو دیکھ کر آنکھیں نہیں میچ رہا سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں یہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پیار محبت کو جس بھنڈے انداز میں آپ لکھ رہے ہیں کوئی بھی زی شخص انسان ہوگا وہ پیار محبت سے نفرت کرنے لگ جائے گ آپ پیار محبت کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں پیار محبت کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں سالی بنوئی کا رشتہ کیا رائٹر صاحبان کو نہیں بتا کہ ہمارے مذہب میں ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نہ تو رشتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس قسم کا رشتہ جڑا جا سکتا ہے کیونکہ پہلا والا رشتہ حرام ہو جائے گا کیا ہو گیا یار آپ مسلمان ہو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے ڈرمیہ سے لکھیں گے آپ اور جس میں ایک میں اس گندگی کو پھیلنے سے روکنا ہے جس کا نام ہے پاکستان الیکٹرونک ریگولیٹری ایٹھارٹی یعنی کہ پیمرہ وہ کہاں ہے کیا اس کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ آپ کی جو مجودہ حکومت ہو کوئی بھی حکومت ہو صرف اس کے حکمرانوں کو خوش کرنا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کرسکے نیوز چینلز پر نظر رکھ نہیں ہے کہ کوئی اینکر کوئی مہمان کوئی ایسی بات نہ کر جائے کہ جسے ہمارے حکمران نراز ہو جائیں ان کے خلاف نہ کوئی بات کر دے کہ آپ کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ چینلز کو نوٹ دینا کہ آپ کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ کی آقاؤں کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے جانتا ہوں مبینہ طور پر اس ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کمپرمائز ہوتا ہے تو کیا باقی کے لوگ جو وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کی نظر سے کچھ نہیں گزرتا کیا وہ بھی صرف اپنے سربراہ کو خوش کرتے رہتے ہیں جی حضوری کرتے رہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ چینلز پر کیا چل رہا ہے کس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں کس طرح کی کہانییں چل رہی ہیں کیا سین چل رہے ہیں کس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ بھی مسلمان ہیں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کے خلاف کہانییں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف ٹرامے بن رہے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے کیا یہ آپ کا کام نہیں ہے چلیں آپ کا سربراہ تو چلیں وہ کمپرمائز جائے اس کا دھیان تو کہیں اور ہے وہ تو پچھرہ تین چار سال کے لیے آیا ہے اس کو تو بعض وقت سال بھی نہیں گزارنے دیا جاتا ہے اگر وہ کوئی غلطی کر دے تو اس کو فوراں اٹھا کے باہر پھیک دیا جاتا ہے آپ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں چالیس پچاس سال آپ نے وہ پہ جوب کرنی ہے آپ کس طرح سے خموش ہیں آپ تو تھوڑا دھیان دے لیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ کس طرح سے اس جوب سے لی ہوئی تنخواہ کا رزق اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں کبھی سوچے کہ آپ نے اس جوب کا کرز اور فرض ادا کیا ہے سوچئے گا ضرور خیر آپ سے شکوا کیسا یہاں تو وزیر اطلاعات و نشریات جو کہ عوام کے وارڈ سے آتا ہے عوام کے لی آتا ہے اس کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دی جائے ان کی الٹی سیدی کوریج کو بہترین طریقے سے ہر چینلز پر پوچھایا جائے پریس کانفرنسز جو ہیں وہ رینج کرائی جائیں آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں آپ کے کلمدان میں بہت جان ہے تو کیا آپ کے کلم کی جنبش اس قوم کے حق میں کبھی ہوگی خدا رہا آپ سے درخواست ہے ان چیزوں کو روکیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اس پر اسلام اسلام کے خلاف بننے والی کہانیوں کو روک ہے یہ جو دکھایا جا رہا ہے پیار محبت عشق اس سے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اس میں جو اخلاقیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے مجھے اس پر اطراز ہے آپ پولیسی بنائیں اگر بنی ہے تو اس پر عمل کروائیں اس ملک کو تعمیری سبق اموز کہانییں دلوائیں ایک ڈراما پاکستان میں چلا ارترول وقت ڈال دیا اس میں بھی تھا پیار محبت اس میں بھی تھا عشق لیکن اس میں ایک مقصد تھا اس میں ایک مشن تھا اس ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایسے کوئی ڈرامے نہیں بنیں پاکستان میں بہت سارے ڈرامے بنیں اندھیرہ اوجالہ میرا فیورٹ ڈراما ہے سبق اموز کہانی ہوتی تھی ایسا کرو گے تو ایسا بھرو گے چیدی سی بات تھی لیکن کیا اور ہے آج کیا اور ہے اگر آپ کے پاس پولیسی ہے کوئی قانون ہے تو پلیز اس پر عمل کروائیں نہیں ہے تو پلیز بنا لیں اس قوم کے اخلاقیات کا جنازہ نکلنے سے بچا لیں ہمارے ملک میں بہترین مصنف مجود ہے جو کہ کہانی لکھنا بھی جانتے ہیں کہانی کا مطلب بھی جانتے ہیں پلیز ان کی خدمات حاصل کی جائیں ان سے کہانییں لکھوائیں جائیں یہ پیار محبت یہ شادی یہ بچے پیدا کرنا یہ بچے گرانا یہ سب اپنے وقت پہ ہو جائے گا پیار بھی ہو جائے گا شادی بھی ہو جائے گی بچے بھی پیدا ہو جائیں گی لیکن بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پالنے کا طریقہ کار وہ آپ نے اپنی کہانیوں میں بتانا ہے اپنے خاندان کو اس ملک سمیت آگے لی جانے کا طریقہ کار آپ اپنی کہ دکھائیں اللہ آپ کو حمد اور ہدایت دے میری اس ویڈیو سے کسی کے دل ازاری ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی جاتا ہوں میرے چینل کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمیٹ سپرک میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا تب تک مجھے اور پاکستانوں کا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ